فرض کریں آپ نے اپنی پہلی گاڑی خریدی ہے لیکن ابھی آپ نے اس گاڑی کا پہلا انسٹالمنٹ نہیں دیا ہے اللہ نہ کرے کہ پہلی انسٹالمنٹ سے پہلے ہی اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کبھی آپ کا برینڈ نیو موبائل خریداری کے پہلے ہی ہفتے چوری یا گم ہو گیا ہو کسی کا چلتا ہوا کاروبار اگر مسلسل خسارے میں جا رہا ہو تمام تر کوششوں کے باوجود کسی ظاہری خرابی کی بنا پر ٹپ ہونے لگے تو کہا جاتا ہے کہ کاروبار پر نظر لگ گئی ہے پلدار درختوں اور کڑی فصلوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے بچوں کی معصوم بولی بالی صورت اور بے ساختہ حرکتوں پر اکثر نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے میں کانے پینے کی رغبت کم ہو جاتی ہے یوں نظر لگنے سے بچے خاموش رہنے لگتے ہیں اسی طرح ذہانت، صلاحیتوں اور حسن خوبصورتی پر بھی نظر بد کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نظر لگنا اس نظر یا دیکھنے کے عمل کو کہا جاتا ہے جس سے دیکھے جانے والے کو نقصان ہو یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں دنیا کی بہت سی ثقافتوں میں یہ خیال ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حسد یا نفرت کی نظر سے دیکھیں تو پہلے شخص پر اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس عمل کو نظر لگنا کہتے ہیں حسد بری اس نگاہ کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی اس آنکھ میں انتہائی پرسراریت چھپی ہوتی ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بد نظر ایک حقیقت ہے اور ایک انسان کی نظر آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو موت کے قریب لا سکتا ہے اور وہ بھی صرف اپنی ایک نظر ڈال گئے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر موجود ہماری تصاویر پر کوئی بد نظر ڈال لیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے بد نظر سے خود کو بچایا جا سکتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اس کائنات میں ایسے اسرار موجود ہیں جنہیں سائنس آج تک سمجھنے سے کاثر ہے جیسے کہ ایک انسانی آنکھ کسی دوسرے انسان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے یہ ایک حیران کو نمل ہے کہ کیسے ایک انسان صرف دیکھنے سے ہی کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے سائنس کا ماننا ہے کہ ایک انسانی آنکھ میں ایک نامعلوم انرجی ہوتی ہے اور یہ انرجی اتنی طاقتور ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر کسی بد نظر کا سایہ ہے اور ہم اس بد نظر کو اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتے ہیں روزانہ ہمارا سامنا درجنوں افراد سے ہوتا ہے اور یہ تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے جب ہم کسی بزنس میٹنگز یا کسی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں اب ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر یہی سوچتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کتنی بہترین گاڑی ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے آپ کا لباس آپ کا ہیر سٹائل یہاں تک کہ آپ کے ہر ایک حرکت پر کچھ لوگوں کی خاص نظر ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہی وہ بد نظر ہوتی ہے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں نئے گر یا نئے جاب کے بارے میں پوسٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے تو ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کی مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربیں ناکام ہو گئے ان کی اس شرنگیزی کو قرآن مجید میں اللہ یوں فرماتا ہے اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاصدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے نظر نہ آنے والی علوم یعنی مخفی علوم کی تحقیق کا نام پیرا سائیکالوجی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے نظر بد انسان کو موت تک اور ان کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے ایک ٹی وی ریموٹ میں نظر نہ آنے والی شوائے موجود ہوتی ہے جن شواؤں کے پاور سے ہم ٹی وی آن کر کے ان میں چینلز تبدیل کر سکتے ہیں بلکل یہی مثال ایک انسانی آنکھ کی بھی ہے جس کے اندر ایک اندے کی پرسرار قوت ہوتی ہے سائنسی نکتے نگاہ سے دیکھنے کا عمل مرحلہ وار طریقے سے پورا ہوتا ہے روشنی کے فوٹانز جو کسی شئے سے نکل کر آنکھ تک پہنچتے ہیں آنکھ کے سامنے والے حصے میں موجود اجسے یعنی لینز میں سے پار ہو جاتے ہیں جہاں یہ ٹوٹ کر پیچھے کی طرف آنکھ کے اقب میں واقع آنکھ کے پردے پر گرتے ہیں یہاں گرنے والی یہ روشنی برکی اشاروں میں تبدیل ہو جاتی ہے جنہیں نیورانز ایک چوٹے سے نکتے کی جانب منتقل کر دیتے ہیں جس کو مرکز نگاہ کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دراصل ہم ان برکی اشاروں کے اثرات اپنے دماغ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب انسان مصبت یا منفی طور پر کسی چیز پر یکسو ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کے برکی اشارے ایک زبردست چارچ پیدا کرتے ہیں جس میں برپور طاقت اور تاثیر موجود ہیں اور نگاہ کی قوت سے نظر آنے والی چیزوں میں بہت سی تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں جب یہ سارا کا سارا چارچ کسی انسان پر گرتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے اور اسی کو نظر لگنا کہتے ہیں نظر کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے معروف روحانی بزرگ حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب ٹیلی پیتی سیکیے میں تحریر فرماتے ہیں آدمی دراصل نگاہ ہے نگاہ یا بسارت جب کسی شئے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس شئے کو اپنے اندر جذب کر کے دماغ کے سکرین پر لے آتی ہے اور دماغ اس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اس میں معنی پہناتا ہے نگاہ کی مرکزیت کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو جنم دیتی ہے اور قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے اسلام میں بھی نظر کا ذکر کسرت سے موجود ہے یہ نظر کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا اور جب علم ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اندر شدید بیچینی محسوس ہوتی ہے جس سے ہمارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پانی میں ایک خاصیت موجود ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو بد نظر سے بچا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ربایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو بد نظر سے خود کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آخری دو صورتوں کو پڑھا جائے ان دو صورتوں میں نظرِ بد کا علاج موجود ہے جو اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفاہ دے گا اور حسد کرنے والے حسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنگ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا نظرِ بد کے اثنات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بےہودہ کاموں اور غیر شرعی طریقوں سے خود کو روکنا چاہیے اور نہ ہی اس سلسلے میں پیروں اور جانساس تعویز فروشوں کے جان میں پس کر اپنا مالو ازباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاوں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے